بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورز جہاں رہیں خوش یہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں آمین سم آمین اور میں جب اپنے موبائل کی میموری فری کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ یہ والا بلوگ تو میں نے ڈالا ہی نہیں تھا یعنی کہ صرف اس کا کام جو ہے میں نے انسٹا پر کیا تھا اور اپنے چینل پر تو میں نے بلوگ جو ہے وہ اپلوڈ ہی نہیں کیا تھا اور اتنی محنت سے میں نے بنائی تھا سیخ بہاری سیخ کباب تو میں نے ہر چیز کی بڑی میجرمنٹ کی تھی اور دیکھیں یہ بلوگ میرا رہ گیا تھا لیکن رہا نہیں جناب میں نے شیئر کر دیا تو یہ میں نے بنایا تھا بہاری سیخ کباب اور بہاریوں میں جب تک بقرید میں وہ سیخ کباب نہ کھا لیں وہ بوٹیوں والے کباب نہیں یہ جو لڑیوں والے کباب ہوتے ہیں جنگہ پیو سیخ کباب جو ہوتے ہیں تو ہماری بقریدی کمپلیٹ نہیں ہوتی تو اگر نہ آئے آپ کو بنانا ہے تو یہ بڑی عجیب اور مایوب سی بات سمجھی جاتی کہ ہاں بہاری ہیں اور بہاری کباب بنانا نہیں آتا تو جناب سیکھی لیتے ہیں بہاری سیخ کباب میں نا ہر سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے یعنی کہ اس کی جو گوشت ہی کٹنگ ہے وہ بھی لیئر میں ہونی چاہیے یعنی کہ لڑیوں میں ہونی چاہیے اور بہت باریک فائن لڑیوں میں ہونی چاہیے بہت کوئی صاف سا گوشت ہونا چاہیے یہ پہلی چیز ہو گئی دوسری چیز اس کے مسالے ہیں جو پروپر ہونے چاہیے تھوڑے سے بھی آگے پیچھے ہوں تو مزہ نہیں آئے گا اور پھر تیسری اور صبر آزما چیز جو ہے وہ ہے اس کی سکائی اگر اس کی سکائی اچھی نہیں ہوگی تو جو مرضی کر لیں کباب کا ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا اب میں بتاتی ہوں تین کلو گوشت کے ساب سے میں نے اس میں یہ والی میجرنگ کپ دیا تھا اور ہاف کپ اس میں میں نے فرائی ڈنین ڈالا ہے اور ہاف کپ جو ہے میں نے اس میں پیسہ و پیاز ڈالا ہے پیسہ و پیاز تقریبا سمجھنے ایک درمیانے سائز کا اور اس میں میں نے چار چمچ جو ہے بیسن ڈالا ہے یہ ہے خشکاش اور کباب چینی ایک چمچ پورا میڈیم والا اور لہسن ترکہ پیسٹ تین چمچ لیا ہے میں نے ٹیبل سپون ساتھ میں پھر آپ اس میں ڈالیں گے لال مرچ لال مرچ تو خیر اپنی مرضی سے ہے جتنا آپ کو پسند ہے حلدی پورڈر جو ہے وہ میں نے تین کلو گوشتہ تو میں نے ٹی سپون کے ساتھ سے ایک ٹی سپون لیا تھا اور لال مرچ جتنا آپ کو پسند ہے اسے ساتھ سے ڈالیں اچھا بہت زیادہ لال مرچ ڈال دیں گے تو بھی جو ہے نا وہ پھر اگر پسند ہے تو اچھی بات ہے نہیں ہے تو پھر لگے گا اور یہ ٹی سپون جو ہے میں نے اس میں جاپل جاویتری کا پورڈر ڈالا ہے پھر اس میں میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے گرم مسالہ ون ایڈا ہاف ٹی سپون ڈالا ہے میں نے اور اس کے بعد یہ والا سپون ہے میجرنگ کے لئے ٹی سپون ہے آپ چاہے اس میں لے لیں اور یا نمک آپ کی اپنی مرضی سے ہے اور نمک بھی تھوڑا سا ہاتھ روکے کیونکہ جب گوشت ستا ہے تو پھر اگر نمک تیز ہو مسالے میں اس وقت پتا چلتا ہے کہ پھر بہت تیز نمک لگتا ہے اور دہی جو ہے وہ تقریبا ہاف کے جی ہے ہاف کے جی سے تھوڑا سا کم ہے اچھا جی اب میں نے اس میں سارے مسالے ڈال لیے تھے دہی میں اور یہ جو ہے نا کچھری پاورڈر ہے کچھری پاورڈر اس لئے میں نے ڈالا ہے کچھری پاورڈر تین ٹیبل سپون ڈالے ہیں میں نے بھر کے اور کباب میں ہاں ایک چیز تو مسنگ ہو گئی نا وہ یہ ہے سرسوں کا تیل بینہ سرسوں کے تیل کے بہاری سے کباب کا کوئی مزہ نہیں ہے بنتے ہی نہیں ہے مزہ ہی نہیں آتا اور امیمہ کو تمہاری اتنا شوق ہے ایکچولی میں نے اس دفعہ کباب بنایا ہی امیمہ کی فرمائش پہ تھا اس کو بہت شوق تھا کہ جو ہے نا وہ ہم اپنے گھر میں بار بی کیوں نہیں کر رہے تو ہم بار بی کیوں کریں گے اچھا کچھری پاورڈر جو ہے لیکن یہاں پہ کچھا پاورڈر نہیں ملتا تو میں نے نہیں ڈالا تھا اور اس کی جگہ میں نے کچھری پاورڈر ڈالا تھا یہ پنسار کی دکان میں آسانی سے مل جاتا ہے بسے لوگ میٹ ٹین رائزر بھی یوز کرتے ہیں جو مختلف کمپنیز کہاتا ہے لیکن اس سے مزہ نہیں آتا بڑا عجیب گیلا گیلا سا گوشت ہو جاتا ہے تو وہ میں بالکل بھی نہیں ڈالتی اور اس کو جتنا اچھا میرینیٹ کریں گے بس اس نہیں جلدی یہ گوشت گلے گا اتنا ہی ٹینڈر ہوگا اس کا میٹ اور بہت ہی اچھا سوفٹ بنے گا بولنس جو پیور بولنس ہوتا ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اور انڈر کٹ کا گوشت اس کے لئے بیسٹ ہے بہت آسانی سے بہت جلدی کل جاتا ہے تو اس کی میرینیشن ہو چکی تھی اور اب ہے اس کے چولے تیار کرنے کا کام تو اس کے لئے چولے کے اوپر میں نے بچھایا ہے فائل تاکہ چولے کا بیس گندہ نہ ہو اور مجھے بنانا تھا پوڈنگ لیکن پھر پوڈنگ جو ہے وہ سائیڈ ہو گئی یہ والی پوڈنگ سے ڈیش بنانی تھی مگر پھر وہ پوڈنگ نہیں بنایا ہوا یہ کہ سب نے کہا کہ نہیں ہم سوجی کا حلوہ اس کے ساتھ کھائیں گے تو سوجی کا حلوہ کھائیں گے تو سوجی نگال لی اور رائس امیمہ کو تھا کہ ماما اس کے ساتھ رائس بنائیں تو پھر یہ پوڈنگ تو خیر سائیڈ ہو گئی میٹھے میں ہم نے سوجی کا حلوہ کر لیا اور اس کے ساتھ میں نے کنور کیوب کے ساتھ بنائی تھے رائس یہ جو کنور کیوب ہے میں نے رائس کو پورا اسی سے بنایا تھا اور یہ رائس جو ہے نا وہ لانگ گرین والا نہیں ہے بلکہ ٹوٹے میں جو چاول ہوتا ہے نا ان کا میں نے بنایا تھا جو اگر آپ سٹیک وغیرہ کھائیں نا تو اس کے ساتھ وہ سرپ ہوتا ہے تو اس کو تنی اب چاولوں میں کیا کہتے ہیں بلکہ سمجھیں بہت آسان بتاتے ہیں جو لو کالٹی کا چاول ہوتا ہے نا سیدھا سیدھا وہ لینا ہے تو اس کو میں نے جو ہے وہ بھگو کے تھوڑے کے لئے رکھ لیا تھا اور اب ہم نے جو ہے وہ چولہ کی تیاری شروع کی تھی چولہ جو ہے وہ ہم نے لگایا تھا اپنے ٹیرس میں کیونکہ اگر آپ نے باربی کیو کیا ہے اور گھر کے اندر غلطی سے کر لیا تو آپ کے کپڑوں سمیت پورے گھر سے ایک ہفتے تک تو بو جانی ہی نہیں ہے کوئلے کی سب چیزوں میں آ جاتی ہے اس لئے ہم نے جو ہے وہ باربی کیو اپنا ٹیرس میں کیا تھا اور چونکہ سب اناڑیوں میں ایک ہمیں تھوڑے سے کھلاڑی تھے تو چولہ بھی ہم نہیں جلانا تھا اور سیخ بھی ہمیں کو لگانی تھی ہم نے کہا پہلے ہم جو ہے وہ کچن میں چاول بنا لیتے ہیں میٹھا بنا لیتے ہیں پھر پوری یکسوئی کے ساتھ کباب لگائے کے تو چاول میں میں نے ڈالا تھا تھوڑا سا آئل اور آئل میں زیرہ کالے مرچ اور ایک بادیان کا پھول ہلکا سا اس کو فرائی کیا اور پھر یہ کیوب ڈال دیا کیوب میں جو ہے نا وہ نمک خود بھی ہوتا ہے تو اگر آپ نمک ایٹ کریں تو پھر خیال کر کے ایک تاکہ نمک آپ کا زیادہ نہ ہو جائے اور بس یہ صرف جو ہے نا سرونگ پرپس سے میں نے بنایا تھا کہ وہ سٹیکس کے ساتھ جب اس طرح کا رائز سر ہوتا ہے تو امیمہ کو بہت شوق تھا کہ مجھے رائز کھانا ہے جبکہ کھایا اس نے کچھ بھی نہیں ہے کباب سے ان کا پیٹ بھر گیا لیکن چلیں جب بچوں کی فرمائش ہوتی ہے تو پھر آپ نے بنانا ہی ہوتا ہے اور بہت اچھا اسی وقت لگتا ہے جب سب اپنی اپنی پسند کی چیزیں کھائیں کھائیں مت کھائیں آپ ضرور بنائیں تو جناب میں نے آسو جی کا علوہ بڑی محنت سے بنایا تھا ویسے تو اتنی کوئی خاص اس میں محنت لگتی نہیں ہے لیکن جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے لیے اور جو ہماری جیسے اناڑی ہوتے ہیں ان کے ہاتھ سے ہر دفعہ ایک نئے انداز میں اترتی ہے تو خیل جناب میں نے اس کے لیے کیا کیا تھا گھی لیا تھا اور گھی ویسے حلوے میں زیادہ ہی ہو تو اچھا لگتا ہے لیکن بس کیا کرتے ہیں کہ گھی پہ ہاتھ بہت ہولا رکھتے ہیں اور پہلے گھی کو ہلکا سا گرم کر لیا اچھا سوجی میں نا پہلے میں بہت زیادہ گھی گرم کا دیتی تھی تو جو سوجی کا کلر ہے وہ ایک دم سے ڈارک ہو جاتا تھا اس لئے میں نے بلکل اس کی لو فلیم کر دیا ہے اور ہلکا سا یہ گرم ہے اس میں میں نے الائچے کے دانے ڈالے ہیں اور یہ جتنے بھی ڈرائی فروٹس تھے ان کو میں نے اس میں ہلکا سا فرائی کر لیا ہلوے میں ڈرائی فروٹ نہ ہونا تو وہ بلکل مزا نہیں آتا تو ایک کپ سوجی ہے اور جتنی سوجی ہے اتنی ہی چینی بیسے تو اس میں جانی چاہیے تھی لیکن وہی بات ہے کہ پھر موں کا ذائقہ اور پیٹ کا دونوں آپ کے اپنے تو جناب چینی بھی ہماری اپنی تھی اور پیٹ بھی ہمارا اپنا تھا اس لئے ہم نے یعنی کہ صحت بھی ہماری اپنی تھی تو چینی اور گھی پہ ہاتھ تھوڑا خوالہ رکھا ہے اچھا اس میں میں نے گرڈ نہیں ڈالا تھا اگر گرڈ ڈال دینا تو اس کا کلر براؤن بلکل سے ہو جانا تھا جو کہ مجھے چاہیے نہیں تھا اور مجھے اس میں فوڈ کلر ایڈ کرنا تھا اس لئے میں نے اس میں چینی ڈالی دی جتنا سوجی ہے سوجی اور چینی ایک ایک ایکول اپ ماؤنٹ میں ہوگے تو آپ کا میٹھا بلکل پرفیکٹ اترتا ہے نہ زیادہ میٹھا ہوتا ہے نہ کم میٹھا ہوتا ہے اور میں نے ہلکا سوجی کو بھون لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں فوڈ کلر ڈال کے دو کپ پانی ڈال دیا تھا کیونکہ میں نے نٹس کو پہلے فرائی کیا تھا اس لئے پانی جب میں نے دو کپ ڈالا تو نٹس بھی میرے پورے سوفٹ ہو گئے تھے ورنہ پھر میں بعد میں اوپر سے فرائی کر کے ڈال دینا تو پھر وہ تھوڑے سے کرنچی سے آتے اور اب ہم جو ہے وہ اپنے سیخ میں ان کو کبابوں کو جو ہے وہ ڈانس کروائیں گے کون سا ناغن ڈانس کیونکہ وہ ایسے لپٹ لپٹ کے گھوم پھر کے سیخوں میں پھروئے جاتے ہیں تو اب یہ حلوہ میرا ریڈی ہو گیا تھا اور حلوہ ریڈی ہو جائے اس کی پہچان کیا ہے کہ وہ اپنے جو پین کا باٹم ہے ان کے جو دیکچی کا پیندہ ہے وہ چھوڑ دیتا ہے تو بس یہ اس کی کوئی بھی حلوہ بنائے اس میں جو حلوہ پک جانے کی جو ٹپ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے نیچے چپکتا نہیں ہے بلکل الگ ہو جاتا ہے اور لاسٹ میں میں نے اس میں جو ہے ڈالا ہے کیوڑا ایسنس بس جناب حلوہ ہو گیا تیار اور اس کے اوپر ہم نے لگا دیا تھا چاندی کا ورک یہ تو چاندی کا ورک اتنی مشکل سے چپکتا ہے اس کے لئے پھر میں نے جو ٹرک لگائی تھی اس میں یہ چپک جائے وہ یہ تھا کہ میں نے ہلکا سا ہاتھ کو گیلا کیا تھا اور جب انگلیوں میں چپک گیا تو پھر میں نے اس کے ساتھ اس کو چپکایا حلوے پہ حلوہ چونکہ گرم تھا تو یہ فوراں سے پھر حلوے پہ چپک گیا اور گیلی انگلی پہ نا میرے یہ خود نہیں چپکا بلکہ بس ایسے میں نے اٹھانے کا کام اپنی فنگر سے کیا تھا تو حلوہ میرا ریڈی ہو گیا تھا اور چاول بھی ریڈی ہو گئے تھے اب جو ہے وہ سیخ لگانے کی باری تھی آپ کو کوئی بھی کام آ جائے نا اور تو اس چکر میں بلکل بھی نہ رہیں یہ میری بڑی مخلصانہ مشورہ ہے آپ کو کہ آپ یہ سوچیں کہ جی اتنی محنت میں نے کی ہے اور اب تو جو ہے وہ مجھے گھر میں بڑی داد ملے گی اور سب بڑا امپریس ہوں گے ایسا کچھ نہیں ہوتا بھئی آپ خود ہی جو ہے نا وہ میڈل خرید خرید کے رکھ لیں ٹروفیز خرید خرید کے رکھ لیں اور جب کوئی کام آپ کو ایسا لگے جس میں آپ نے بہت محنت کی ہے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو تو کبھی آپ کر ہی نہیں سکتے تھے اور وہ اب آپ نے کر لیا ہے تو بس وہ ٹروفی آپ اپنے نام سے خود ہی اپنے آپ کو دے دیں کسی کا انتظار مت کریں ورنہ پھر آپ بڑے ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے اور اسی چکر میں اپنی اچیومنٹ کو بھول جائیں گے تو یہ میرا بڑا مخلصانہ مشورہ ہے اس پہ عمل کریے گا اچھا ہمارے میکے میں جو ہے نا جب کباب لگتا تھا تو اس میں خواتین کو پوری چھٹے ہوتی تھی مطلب وہ خواتین کے لئے اچھا دن ہوتا تھا کہ جی آج ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا آج تو کباب لگ رہا ہے لیکن جب میں سسرال آئی تو اس کا بالکل اُلڑتا یہاں پہ شروع سے آخر تک تھرور آؤٹ کام جو ہے وہ خواتین ہی کرتی ہیں اور مرددہ صرف کھانے کا کام کرتے ہیں تو کہاں پہ جو ہے وہ کباب خواتین خود ہی لگاتی ہیں اور یہ ہے کہ پورا کام خود کرتی ہیں سب سے مشکل کام جو ہے وہ ہے کوئلےوں کو سلگانا تو ویسے تو ہمارے اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ وہ چولے پہ ہی ایک کوئلے سے دوسرا کوئلہ سلگا کر اور پھر سارے کوئلوں کو سلگاتے ہیں لیکن اتنا نہیں میں کر سکتی تو میں تو اس میں ڈال رہا تھا مٹی کا تیل اور ٹھیک ٹا کوئلہ سلگ گیا تھا جو سب سے ہاتھا ٹائم لگتا ہے نا وہ ایک سیخ کو پرونے میں لگتا ہے اور پھر چولے کو جلانے میں لگتا ہے تو یہ ہم لوگ دردتے دردتے دور آگے پیچھے کر کے لائٹر سے چولے کو جلا رہے تھے اور بس جب اس میں ہو گئی ہمیں کامیابی اچھا اس میں نا ہوا نہ چل رہی ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ ہوا چل رہی تو پھر بار بار چولا بھج جاتا ہے تو ہوا چل نہیں رہی تھی یہ بھی ایک فائدہ کا ہو گیا تھا کام اور ساتھ میں جو ہے بنانا تھا پراتھا پوری پراتھا لیکن بس اب میری ہو گئی تھی تو میں نے یہ فروزن پراتھا تھا یہ میں نے فرائی کیا تھا تو بس جو ہے ہمارے کباب اسی طرح سے ہلکی ہلکی تھیمی تھیمی آج پر جو ہے وہ بہت اچھے سے بن گئے تھے اور لاسٹ میں اس کو آپ گھی سے برشنگ کر لیں لیکن میں نے اس میں آئل بہت زیادہ ڈالا تھا اس لئے میں نے اوپر سے اس کو پھر کوئی گھی نہیں لگایا تو بس جناب یہ تھا ہمارا پورا کھانا اور یہ سپیشل بہاری سی کباب اس ریسیپی کے ساتھ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو پسند آئے گا اور آپ بھی مہمہ کی طرح انجوائی کر کے کھائیں گے نیکس لوگ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعاو میاد رکھئے اللہ حافظ